ہمارے چینل تنکیزے مانشم ہے اور آج میں پرسے لے کے لئے آگیا ہوں ایک امپورٹن نیوز اور یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ منیمم کٹ آف مارک سے جو ریکوائرمنٹ ہے رر بی جے ای سی بی ٹو اگزام کلیر کرنے کے لئے تو یہاں پر سٹوڈنٹس نے اٹھائی سگت سے ایک ستمبر تک جو تین دنوں میں جو ساری چار دنوں میں جو تین دنوں میں جو اگزام دیا ہے ان کے بارے میں یہاں پر میں ساری چاہیے بات کروں گا اس کے علاوہ جو کولکت ہمیں جو ری اگزام ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور اس کا جو کٹ آف ہے وہ الگ سے نکل کے آئے گی تو یہاں میں آپ کو ایکسپیکٹڈ کٹ آف بتانے والا ہوں سبھی کٹیگری کی میں پرسنٹیج آف کوشن جو آپ نے اٹیم کیا ہے تو آپ سیف سائیڈ رہے رہے ہیں آپ کس کٹیگری مارے ہیں ابھی آپ سیف سائیڈ ہیں یا پھر دیکھا رہا ہوگا کہ سکور کس طریقے کا آپ نے سکور کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ایکسپیکٹڈ کٹ آف ہے جو آنے والی ہے اور یہ جو ایکسپیکٹڈ کٹ آف کا جو سورس ہے یہ کافی جینوین سورس ہے لیا گیا ہے تو یہاں پر جو کٹ آف ہے وہ دونوں طریقے سے بتاؤں گا میں کی جو پیپر کا تفنیس تھا اس کے حساب سے بھی اور ایک جو منیمم خرائٹیریہ ہے کہ اس سے نیچے تکٹ آف جائے گی نہیں تو میں یہاں آپ کو دونوں چیزے بتانے والا ہوں تو آپ پوری ویڈیو کو دھان سے دیکھیں کیونکہ آپ کو کافی ساری چیزے بتا چلنے والی ہیں اس ویڈیو کے اندر اور کٹ آف سے ساری چیزے آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں کیا آپ پر ہم جیسے لے چلتے ہیں آپ کو جو کنڈیٹس کے بارے میں بتا جاتا ہوں یہاں پر جو ٹوٹل سی بیٹی جو ریکیوٹمنٹ کر رہا ہے جے ای جونیر انفرمیشن ٹیکنالوجی جے ای آئی تی والے دپارٹمنٹ میں ڈیپورٹ مٹیل سپریڈنٹنٹ تیرہ ہزار چار سو چونسٹ ویڈنسی یہ اتی ساری ویکنسیز ہے جن میں جو ہے اپنا آر ایل بی اس بار ریکیوٹمنٹ کر رہا ہے تو میں آپ کو بتا جیتا ہوں اس کے آجے ساری چیزے جو ایمپورٹنٹ چیزے ہیں یہاں پر آپ کو نوٹ کرنا ہوں کہ جو میں آپ کو بتانے جانا ہوں جو کٹ آف وہ اٹھائی سے دستے ایک ستمبر کو بیچ میں جو اگزام ہوئا ہے ان سے ریلیٹڈ میں آپ کو ساری چیزے بتانے والا ہوں تو آپ جہاں سے دیکھتے رہی ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو لے چلتے آگے کٹ آف کی طرف یہاں پر لکھا ہوا ہے مینیمم پرسنٹیج اور مارکس اور الیجی لٹی ان ویریس کٹیگریز کتنے پرسنٹیج اور مارکس مطلب الیجی بلے جیسے کہ اگر سو نمبر پر تھا تو وہ ہنڈر پرسنٹ تو اس میں سے چالیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ ہو گیا سارٹ نمبر تو ایسا ہے مینیمم پرسنٹیج تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مینیمم پرسنٹیج جو اپنے جنرل کے لیے ہے وہ ہے پورٹی پرسنٹ تو لگوک دفرسوں میں سے سارٹ مارکس ای ڈابلو ایس کے لیے ہے پورٹی پرسنٹ سیمیلرلی سارٹ مارکس یہاں پر پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے او بی سی او بی سی میں ہمارے پاس یہاں پر آگے پورٹی پرسنٹ مطلب 45 مارکس اسی میں ہے تیس پرسنٹ مطلب 45 مارکس اور اسٹی کا جو ہے وہ ہے پچیس پرسنٹ سیتیس پوائنٹ پرچ مارکس تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے ریکوائرمنٹ ہے اتنے مارکس اگر آپ کے آ رہے ہیں تو آپ کافی انیشلی اس سے کم مارکس آ جانا بہت مشکل ہوگا یہ جو کٹ آف نکالی گئی ہے پچھلے ایئر کی کٹ آف اور اس بار کے پچھلے دیکھ کے نکالی گئی ہے تو اس سے کم ہونا بہت ہی کم چانس ہے کہ اس سے کم کٹ آف جائے گی تو یہ مینیمم نمبر آف مارکس ہے جو آپ کو سی بی ٹی ٹو کلیر کرنے کے لیے آپ کو دھیان میں لکھنے پھر میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں رر بی جی سی بی ٹو ایکسپیکٹڈ کٹ آف مارکس on the basis of پیپر لیول ڈیفکلٹی لیول اور نیگٹیو مارکس کے حساب سے تو یہ ایک جو کٹ آف ہے یہ ایک طریقہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف ہے جو فائنلی اس بار ہو سکتی ہے کہ جو کٹ آف جائے گی وہ فائنلی اس سے حساب سے جائے گی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل کی جو ہے وہ ہے پیسٹ سے پچھتر مارکس یہ ڈیڑھ سو میں سے بات ہو رہی ہے لگوک پچھاس پرسنٹ یہاں پر مارکس چاہیے ہوں گے یہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سیمیلرلی ڈیڑھ سٹوڈنٹس کے لئے بھی لگوک 50% مارکس اگر انہوں نے سکور کر رہا ہے تو وہ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں ڈیڑھ سی کے لئے یہاں پر 50% سے تھوڑا سا کم 60 سے 70 حضرت 40 سے 45% اگر جنہیں سرور نے کر دیا ہے تو وہ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد SC یہاں پر ہم آ جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں 55 to 65 دیٹسوں میں سے 55 to 65 پر SC کے جو کنڈیڈیٹ ہیں ان کا سیلیکشن ہو جائے گا یہ بھی اگر 38 سے 50 تک رہنے والا ہے 50% اور آپ کو بتانو ٹوٹل ڈیڑھ سوگا اس طریقے سے جو کٹ آف ہے وہ نکل کے آ رہی ہے سامنے آپ اس کو دیکھیں اور آپ انیلائز کریں آپ کا پیپر جو ہے کس طریقے سے گیا تھا کس طریقہ پیپر آپ نے کیا ہے کیا آپ کٹ آف کے پاس ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے آپ کے نمبر ضرور بتا دیں جتے بھی سٹوڈنٹ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے نمبر ضرور شیئر کریں کیا آپ کو کتنا لگ رہا ہے کیا آپ کی کتنے نمبر آ سکتے ہیں تو اس سے ایک آئیڈیا بھی نکل کے آ جائے گا جو آئی ہے صحیح آ رہی ہوگی اور سٹوڈنٹس کو اگر لگتا ہے کیا آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ڈال دیجئے کہ میں نے کہاں سے سورس لیا ہے اور کیا کچھ سورس ہیں اور یہ کتنے لائبل ہیں کتنے صحیح ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی جو ہے ابھی رر بھی اپنا ڈیٹ بھی گوشت کرنے والی ہے جو اپنی سی بیٹو اگزام کی ہے تو وہ بھی جلدی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں اسی کے ساتھ پلیلیسٹ میں اٹیجڈ ریکار ویڈیو ہے اور اگر کوئی سٹوڈنٹ اس کے ساتھ جی این کی جو اپنا اس اسے سی جی این کا جو اگزام میں 2018 والا جو ہونے والا ہے اس کے لئے پرپر کر رہا تو اس کے لئے میں نے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو جو ڈالی ہے وہ میرے ایک فرینڈ سے میں نے ساری انفرمیشن لیا ہے کی کس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں اور وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹوڈنٹ جنہوں نے سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کی وہ ویڈیو ہے ایکچولی ان سے میں نے ریکویسٹ کیا ہے اور انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے میرے چینل پر تو میں آپ کو بولوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ وہ اپنا دہان میں رکھنا ہے جس سے کہ آپ ایسے سی جے ہی نکال سکتے ہیں جبکہ پچھلی بار آپ دیکھیں تو جو ویکنسیز تھی وہ کافی کم تھی 300 ویکنسی تھی اور ابھی ویکنسی بڑھ کے 900 کے اس پاس ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس لیول کے کمپٹیشن فائٹ کیا ہے تو ان کو ایک آئیڈیا ہے کی کس طریقے سے آپ کو پیپر لکھنا ہے وہ مینز کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے پری کے بارے میں بھی وہ ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکرپشن دیا ہے اس ویڈیو کا لنک میں اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ایک ویڈیو کے کارڈ میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں جا کے بس ویڈیو کو دیکھ لیں اور ایک بار سمجھیں کہ کیا ہے اس اسی کا پیرمیٹر رہنے والے آنے والے جو پیپر ہیں اس میں اس کے علاوہ میں آپ کو آر آر بی کا جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دیتا رہوں گا اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں آپ کو کابی ساری پرکشاہوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں اور کوئی بھی میری ویڈیو ایسی کوئی فیک ویڈیو نہیں مناتا ہوں ساری ویڈیوز میری ایک اچھی ویڈیو ہوتی ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ آواز کی تھوڑی قوالیٹی ابھی کم ہے پر ابھی ایزا میں سٹارٹر یوٹیوگر ہوں تو پھر مجھے تھوڑا سا اس لئے مجھے آپ کو آپ کو مجھے تھوڑا سہین کرنا بڑے گا اس بیسس پہ تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کو بجانا مد بھولے گا thank you have a nice day